میرا کانشاہ شرما کے ہی کارن ٹائگر شاپ نے دشا پتانی سے کیا بریک اپ آخر کار کیا ہے اس کے پیچھے کی پوری سچائی کیا ہے پوری خبر ہم بتائیں گے آپ کو اس وڈیو میں ہلو آپ کو بتا دوں کہ دشا پتانی اور ٹائگر شاپ کا چھ سال کا رشتہ کچھ ہی دنوں پہلے ختم ہو گیا ایسے میں خبریں یہ سامنے آئی کہ دشا پتانی ٹائگر شاپ سے شادی کرنا چاہتی تھی وہیں ٹائگر شاپ اپنے کریئر میں آگے بڑھنا چاہتے تھے اور شادی کے بندن میں ابھی نہیں بننا چاہتے تھے جس کے بعد کی دشا پتانی اور ٹائگر شاپ کے بیچ میں انبن ہوئی اور دونوں کا چھ سال پرانا رشتہ ختم سا ہو گیا ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ سالوں پہلے ہی ٹائگر شاپ کے ساتھ اکانشاہ شرما نے اپنا پہلا میوزک ویڈیو کیا تھا جس کے بعد ہی اکانشاہ شرما اور ٹائگر شاپ کے بیچ میں نزدیک یاب بڑھنے لگی ایون کی کئی بار یہ دونوں ایک ساتھ چھٹیاں منانے بھی چاہنے لگیں ویل خبریں تو یہ بھی آ رہی ہے کہ دشا پتانی کو جب ان چیزوں کے بارے میں خبریں پتا چلی تب ہی دشا پتانی ٹائگر شروف کو شادی کے لیے زد کرنے لگی جس کے بعد کی ٹائگر نے منع کر دیا اور اسی وجہ سے ٹائگر شروف اور دشا پتانی کا رشتہ بھی ختم ہو گیا ویل آپ کو بتا دوں کہ اکانشاہ شرما نے اپنے کریئر کی شروعات موٹلنگ سے کی تھی اور ابھی کافی بڑے بڑے سپرسٹارز کے ساتھ انہوں نے آڈ بھی کیا ہے انہوں نے ساؤت انڈسٹری میں ڈیبیو بھی کیا ہے اور اس اب دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ آنے والے وقت میں کیا یہ دونوں ایکسپٹ کر پائیں گے کہ ٹائگر شروف اور اکانشاہ شرما ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں ویل آخر کارڈ اکانشاہ شرما اور ٹائگر شروف کی جوڑی آپ کو کیسی لگ رہی ہے کمنٹ سیکشن میں شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ ہی ساتھ انٹرٹینمنٹ دنیا کی باقی خبروں کے لیے جڑے رہیے ہمارے چار کے ساتھ دھنے وال